السلام علیکم آج بناتے ہیں جلدی سے سوجی کی مزے دار سی کھیر تو اس کے لئے ہاف کپ میں نے ادھر سوجی لی ہے جس کو اچھے طریقے سے ہم بھون لیں گے اس میں گی یا آئل ڈالنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے ادھر لیں گے ایک عدد کڑا ہی اس میں ڈالیں گے دو کلو دودھ اور اس کو اچھے طریقے سے اُبال لیں گے جو سوجی ہم نے بھون کے رکھی تھی وہ اور تین عدد رس اور ایک گلاس دودھ ڈال کے اس کو ادھر گھنٹے کے لئے بھگو دیں گے بھگونے کے بعد میں اس کو اچھے طریقے سے گرانٹ کر لوں گے اور یہ میرے پاس چاول ہیں چاول کو میں نے ادھر گھنٹے پہلے بھگو کے رکھا ہوا تھا اس کو بھی گرانٹ کر لیں گے اور جو دودھ ہم نے بویل کر کے رکھا تھا اس میں یہ چاول جو ہیں یہ ایٹ کر دیں گے اور تقریباً دس منٹ تک کے لئے اس کو پکائیں گے تاکہ جو دودھ ہے یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جے اب ہم نے جو مکچر تیار کر کے رکھا ہوا تھا سوجی کا اور رس کا وہ اس میں ایٹ کر دیں گے ایٹ کرنے کے بعد تقریباً دس منٹ اور اس کو پکائیں گے جب تک کے لئے یہ کھیر نہ بن جائے یہ سوجی کی بہت ہی مزیدار کھیر ہے آپ ضرور ٹرائی کریں اور مجھے کمنٹ بے بتائیں اب ہم اس میں شوگر ایٹ کر دیتے ہیں شوگر ایٹ کرنے کے بعد یہ بھی اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے آپ یقین کریں بہت اللہ جواب اور مزیدار رسپی آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے تو میں نے اس کو ڈوشیٹ کر دیا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کی یقین بنی تھی تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو لائک سسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ فیز